موسیقی نمس کارم میں اپیندر اور شخصیت کارکرم میں آپ کا سواغت کرتا ہوں کافی حرش کا وشہ ہے کہ آج ہمارے مہمان ہیں بسترزلہ شہر کانگریس کمیٹی کی ادھیکش راجیو شرمہ جی کانگریس میں ان کا ایک لمبا انباب رہا ہے ہم ان سے جانیں گے ان کی کارپرانانیوں کے وشہ میں اور وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں شرمہ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نمس کار سر میں بچپن سے میں کہوں اپنی بات چونکہ میں آپ کے آگے بہت چھوٹا ہوں اور میری آپ کی جو پہلی ملاقات رہی ہے میں تقریباً دس بارہ سال کا تھا اور انباباں تھیٹر کے سامنے ایک پروگرام ہو رہا تھا جس میں آپ گانا گا رہے تھے جی یاد ہے نکھرے والی یہ ایسا کچھ گانا تھا کشور گوانا تھا پھر اس کے بعد آپ وقالات کی پروپیشن میں آئے اور وقالات کی پروپیشن میں آنے کے بعد پھر کانگریس میں آپ آئے اور میں دراصل یہ جاننے کی وشش کر رہا ہوں کہ وقالات سے لے کر کے اس سمیں کا جو سفر ہے زلہ کانگریس کمیٹی کے ادھیکش بننے تک کا کیسا رہا اور آپ نے کیسے تیہ کیا سر و پرطم تو میں اسٹوڈیو میں اوپس سے سبھی سمانی جنوں کا اور جنتہ کا سادر ابھی وادن کرتا ہوں جو آپ نے سوال کیا نشیط روپ سے چونکانے والا ہے کیونکہ وہ ساری چیزیں ہم لوگ بھی آج بھول چکے ہیں بچپن کی باتیں تھی اسکول کالیج کے سمائے کی بات تھی کہ ہم لوگ بچپن سے گانا گاتے تھے بچپن میں آل راؤنڈر تھے گیمز کے ساتھ ساتھ کرکیٹ فوٹبال کھیل کے ساتھ شکشہ کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے گیس سنگیت میں بھی اچھے سے بھاگ لیا ہے آپ نے سنگیت بھی سیکھا ہے کہیں آہ سیکھا نہیں ہے یہ پراکرتک روپ سے میرا صحبہ گئے کہ گاڈ گپٹیڈ ہے اور یہ اسکلہ کو میں نے بچپن سے ہی بینا سیکھے اسٹیج میں منچوں میں میرے کو اسکول کالیج میں جب ریسیس ہوتی تھی تو کلاس ٹیچر پرنسپل آتے تھے سانسکرٹک کارکرم کے علاوہ میرے کو کہا جاتا تھا ایک گانہ سناو تو میں ہمیشہ ان کو دیش بکتی کے گیت سناتا تھا اور انوبامہ چونک میں گانش چطورتی کا سمیہ تھا اور ایک کارکرم ہو رہا تھا اور میں اس کارکرم میں بطور گائک نہیں تھا آڈینس تھا اور آڈینس کے روپ میں جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے انہوں نے انوائٹ کیا بلوائیا تب جو آپ بتا رہے ہیں کشور صاحب کا ایک گیت میں نے وہاں گیا تھا جس میں کافی سرانہ بھی ہوتی لوگ تاریب بھی کیے تھے اور آج بھی چاہے وقالت ہو چاہے راجنیتی ہو ہم لوگ اپنے سانسکرٹک کلاوں کو پرمپرا جو گیت ہے سنگیت ہے گیمز ہیں ان سب ساری چیزوں میں لگاتا روچی رکھتے ہیں اور بھاگ لیتے ہیں اب بات آتی ہے وقالت کی اور راجنیتی کی تو آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب میں چھاتر جیون سے کانگریس کی راجنیتی میں سکری تھا اور انیس سو چوراسی میں جب اندرہ جی کی ہتیا ہوئی تھی اور وہ شہید ہوئی تھی اس سمائے بھی بہت ساری کاروائی ہمارے خلاف میں ہوئی تھی اور اس سمائے سے میں بل کانگریس مان لیجئے مطلب اس سمائے پوری روپ سے اٹھارہ سال کا بھی نہیں تھا تو اس سمائے سے ہم لوگ راجنیتی میں ہیں چھاتر جیون سے راجنیتی میں ہیں ہمارا پورا پریوار کانگریس میں ہے اور نشط روپ سے کہیں نہ کہیں راجنیتی میں بچپن سے میری اندرہ جی کو لے کر نہیرو جی کو لے کر ایک روچی تھی ماتما گاندھی جی کو لے کر روچی تھی ہمارے جتنے بھی مہا پوروشہ کانگریس کے لیڈر ہیں جنہوں نے دیش کی آجادی میں اپنا بہمولی یوگدان دیا جنہوں نے دیش کے لیے تیاک تپسیا اور بلیدان کی ان کے ماردرشن میں ان کے سدھانتوں میں ان کے جیونیوں کے بھی میں بہت ادھیان کرتا تھا اور دھیرے دھیرے چھاتر جیون سے پھر میں نے اللبی کیا اللبی کے بعد وقالت کیا اور وقالت میں بھی لیڈنگ لائر کے روپ میں یہاں اسطح پیت ہوا اور لگاتر راجنیتی میں بھی میں اپنی بھاگیداری سنشت کرتا رہا اسی بیچ راحل گاندی جی کے دوارہ مانی سونیا گاندی جی کے دوارہ اور ہمارے تاتکالک پردیش ادھیش بھوپیش بھگیل جی کے دوارہ مجھے دو ہزار چودہ میں بستر جلہ کانگریس کمٹی شہر ادھیش کے روپ میں انہوں نے ایک پت کی جمہداری دی جس پر میں آج تک ہوں اور ان کی ہمارے درچن میں کار کرنے کا ایک پریاس کر رہا ہوں جو جنتہ کے اور آپ کے بیچ میں چلیے مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ وقالت سے آپ نے راج نیتی میں پروش لیا ہے مہاتما گاندی نے میں لگ بھگ یا صحیح کچھ کام کیا آپ نے بلکہ صحیح کہا کہ مہاتما گاندی کے صدحاندو پر آپ چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں میرا اگلہ سوال یہ ہے کہ جب آپ اس میں آئے تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا پرینا شروط رہے ہوں گے راج نیتی گرو رہے ہوں گے وہ کون تھے آپ بتا سکیں میرے راج نیتی گرو ہمارے تاتکالک پردیش ادھیکش جو آج چھتیسگر راج جی کی مکھی منتری ہے ماننی بھپیش بھگیل جی وہی رہے وہی انہوں نے ہی مجھے یہاں بستر جلیہ کانگریس میں کمان سونپی اور انہیں کے ہی ماردرچن میں اور انہیں کی سوچ اور وچاردارہ کے تحت میں نے ان کو ہی اپنا پرینا شروط مانتے ہوئے یہاں کی جمہداریوں کا نیروان کیا اس میں ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دوہزار چودہ میں جیسے بتایا کہ کمان سونپیالی کانگریس کی بستر جلے میں اب میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب تک کی کیا اپلبدیاں رہی ہیں یا کیا اپلبدی کانگریس نے حاصل کری ہے آپ کے شدر چاہے میں کہہ سکتے ہیں اپلبدیاں تو آپ بتا سکتے ہیں اپلبدیاں تو جندا بتا سکتی ہیں اپلبدیوں کے بارے میں نہیں بول سکتا ایک کارکرتا کے روپ میں ایک مکھیا کے روپ میں ایک پارٹی کے فیس کے روپ میں ایک جلہ دھش کے روپ میں جو ہمارے آج جو مکھے منتری ہیں وہ اس سمیں تاتکالی پردیش دھش تھے انہوں نے بھی بہت چنوٹیوں کا سامنا کیا کیونکہ اس سمیں چھتیزگڑ میں تیسری بار بھارتی جنتباری کی سرکار بنی تھی کیندر میں بھی بھارتی جنتباری کی سرکار تھی بہت ہی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا دراصل میرا اگلا سوال وہی تھا کہ جب آپ کانگریس کی کمان یہاں سنبھالی آپ نے تو کانگریس almost شونی تھا بستہ سلا میں مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کیونکہ سنٹر اور یہاں سٹیٹ میں کالک بھپیش بھگیل جی کے نیتریت میں ہمار درچن میں ہمیں جو کمان سنبھالی نشید روپ سے کانٹو بھر اتاث تھا چونوٹیاں بہت تھی لیکن ہم نے اپنے وینگس کے اپنے کارکرتاؤں کو ایک نئی دیشہ اور دشہ دی اکائی جو ہمارے جگدلپور میں ایک تھی جلہ کانگریس کمیٹی میں ایک بلوک آتا تھا اس اکائی کو ہم نے چار بھاگوں میں بیبھکت کیا نگرنار بلوک کانگریس کمیٹی نگرنا نانگور بلوک کانگریس کمیٹی اتر جگدلپور بلوک کانگریس کمیٹی دکچن جگدلپور بلوک کانگریس کمیٹی ہم نے یہاں سرناتماک نیچے ڈراؤنڈ لیبل پر جا کر بودھ کمیٹیوں کو تیار کیا انبھاگ اس طر پر کام کیا اور اس اس طر پر سارے ہم لوگ چنوٹیوں کا سامنا سنگرش کے دوران کیے ہیں اور وہ سنگرش کے دوران ہم نے اپنے لکش کو نہیں چھوڑا کانگریس ہماری ماتر پارٹی ہے جیسا ہمارا ایک پریوار ہوتا ہے ویسی کانگریس ایک ویچار دھارہ کے ساتھ ساتھ ایک پریوار بھی ہے ہم نے کانگریس کو روڈ میپ بناتے ہوئے جو پرانی چیزیں جو ان کی اسفلتہ کے قارن بیتے پندرہ سال تھے ان کو ہم نے ڈراؤن میپ میں لیا اس کا روڈ میپ تیار کیا دشا اور دشا بنائیں اور ایک اکائیوں کو چھوٹا کرتے ہوئے بت اس طرح تک جا کر کیڈر بیس پہ ہم نے پارٹی کے کارکرتاؤں سے میٹنگز کی ان کو کانگریس کے پرتی آکرچت کیا اپنے مہاپورچوں کی جیونی کو بتا کر کانگریس کی نتی ریتی بتائی گئے اور جس پرکار محول دیرے دیرے بننے لگا جیسے جیسے بتاتے ہیں کہ ایک وقتی نکلتا ہے اس کے پیچھے اسفلتہ میں لوگ اس کی آلوچنہ کرتے ہیں لیکن بعد میں جب دیرے دیرے سفل ہو جاتا ہے بولتے ہیں کہ دیکھا ہم نے کہا تھا ایک دن یہ سفل ہوگا اسی پرکار ہم نکلے پارٹی کے سبھی کارکرتاؤں کے پدادکاریوں کے ایک جھوٹتا کے ساتھ یہ محول بنتا چلا گیا ایک کاروہ بن گیا وہ کاروہ دو ہزار چودہ میں جب ہمارے پاس مہاپور بھی نہیں تھا جی ویدھایق بھی نہیں تھا سانسد بھی نہیں تھے ہمارے کوئی پدادکاری سبح پتی بھی نہیں تھے ویسی استطی میں جب ہم نے چارج لیا تھا اس کے بعد آس دیکھئے ہمارے پاس نگر نگم میں مہاپور ہے نگر نگم میں سبح پتی ہے ہمارے جگدلپور میں اور بسترجلی میں ویدھایق ہیں ہمارے لوگ سبح میں سانسد ہیں اور پورا محول کاؤنگریس میں ہو گیا ہے نشت روپ سے ان سب چیزوں میں جنتہ کا سہیوگ بھی جنتہ کا پریم بھی جنتہ کا آشروات بھی جنتہ کا ماردرشن بھی اور ساتھ ساتھ میں بھپیش بھگیل جی کے ماردرشن میں اور پرینا میں جو ہم نے کام کیا کاؤنگریس کے لیے چونکہ بستر میں ہمارا جن بھی ہوا ہے بستر کی مٹی سے پیار ہے اس مٹی کے پیار کی وجہ سے آج ہم جگدلپور کے محول کو شانت رکھنا چاہتے ہیں یدھی ہمیں جنتہ نے جنادیش دیا ہے ایک اتحاسی موقع دیا ہے تو ہم سنگتھن کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ پورے شہر کا جلے کا وکاس ہو اور شہر کا ڈیولپنٹ ہو سر حالی میں پونیا جی سے شکایت ہوئی تھی کاؤنگریس کارکر تھا ہمیں اسانتوش ہے تھوڑا سا اور لکھت سکایت گئی ہے اور پونیا جی نے جو کچھ وہ کریں گے وہ خیر وہ الگ بات ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا بستر جلے میں بھی اس طرح سے کوئی کارکر دیکھئے اس میں میرا جواب یہ ہے کہ جہاں یوگدان ہوتا ہے جہاں اتحاسی کارکال ہوتا ہے جہاں سورنیم کارکال ہوتا ہے میرے ادھیکشی کارکال میں جنتہ نکی جنادیش پر آس تک کوئی چناؤں ہم لوگ ہارے نہیں یہ نشت روپ سے جنتہ کا اشیرواد رہا ہے جنتہ کا ماردرشان رہا ہے جنتہ کا پریم اور پیار رہا ہے ادھیکش پارٹی کا فیس ہوتا ہے اور موکھیہ ہوتا ہے ایسی استطیقے میں جو آپ کا سوال ہے میں یہ بول رہا ہوں جہاں تاریف ہونی چاہیے سو بار تاریف ہوئی ہے ہائی کمان سے اس بات کا سوال آپ نے نہیں پوچھا لیکن جہاں کارکرتہ سنتوشت ہیں وہاں آپ نے سوال پوچھا پھر بھی میں آپ کی تاریف کرتا ہوں اور آپ کو دھنیوات دیتا ہوں کہ آلوچنہ ہی انسان کا سب سے بڑا آئینہ ہوتا ہے ہمارا کام ہی ہے ہاں آپ سو جگہ سفل ہوں لیکن ایک بھی آلوچنہ ہوں وہ یہ دی آپ ہمارے دھیان میں لائیں تو جرور آگے بات بنتی ہے اس میں میرا اتر یہ ہے کہ نشید طور پر سرکار بننے کے بعد ایک سال چناؤی دور تھا ہمارے بستر میں دو اپ چناؤ ایکسٹرا ہوئے لوگ سبح چناؤ ہوئے نگر پالک چناؤ ہوئے نگر نگم چناؤ جھلا پنچائے چناؤ جنپت چناؤ سارے چناؤ اور جیسی وہ سماپت ہوئے ویسے ہی کوویٹ کا پرکوپ آ گیا جو دیش اور دنیا کے ساتھ آ گیا ایسی استطیق میں ہماری پوری ڈیوٹی پیڑت مانوتا کی سیوہ تھی نہ کی ہمارے کارکرتاؤں کی باتوں کو لے کر کوئی چیزوں کو بہت ساری باتیں آتی ہیں اس میں ورطمان میں جو پریویش ہوتا ہے ورطمان میں جو پریشت بھومی ہوتی ہے وہ پیڑت مانوتا کی سیوہ تھی تو ہمارا پورا کانگریس پیڑت مانوتا کی سیوہ میں لگ گیا بستر جلے میں ہمارے کارکرتاؤں ہی نہیں وہ ہمارے چھوٹے بھائی بہن بھی ہیں اور ان کو ایک مکھیہ کی روپ سے ہم لے کے چلتے ہیں چھتیز گڑ کی بات کروں تو چھتیز گڑ میں مجھے تو جانکری آپ کے مادیہم سے ہو رہی ہے کہ پری ایل پونیا صاحب کو کوئی شکایت ہمارے کارکرتاؤں کی ہوں گے وہ چھتیز گڑ کو لے کے ہوا ہوگا جہاں تک سوال ہے کہ اب ہمارا دھائی سال کا کارکال ہو چکا ہے اور ماں دنتشوری کی پاون دھرا میں خاص کر بستر سہی چھتیز گڑ سہی پورے دیش میں یہ کوویٹ کا پرکوپ خام ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے کارکرتاؤں جن کو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی وجہ سے اپیکشہ یا اسانتوش ہوگا اس کو نشتر روپ سے ایک پریوار میں ہم ایک مکھیہ کے طور پر پورے چھتیز گڑ میں ہم لوگ اس کو ان کی سمسیاں کا ندان ہر ستی میں کریں گے یدی ایسی کوئی بات ہے تو جبکہ آج تک میری نولیج میں بستر جلے میں ہمارے جلے میں ایسی کوئی بھی بات کہ یہاں کوئی کارکرتاؤں سنتوشت ہے یا اسانتوش ہے یہ جانکاری میں میرے نہیں ہے نہیں آج تک کسی کارکرتاؤں نے مجھے کہا سبھی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں اور سبھی کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی بات سے ہی آج کانگریس کی سرکار آئی ہے انیتہ آپ دیکھ لیجئے کہ پندرہ سال پوروڑتی سرکار تھی اور اس سمیں ہماری کانگریس کی سرکار پندرہ ورشوں کے بعد آئی ہے وہ نشتر روپ سے ان کارکرتاؤں کی محنت ان کارکرتاؤں کی ایک جورتہ کارکرتاؤں کی پارٹی کے پرتی سنگٹن کے پرتی سمرپنڈ انوساشن اور کیڈر بیس پہ بودھ کمیٹیوں سے لے کر جو انہوں نے فارم کیا ہے یہ انہی کے پورے بستر سنبھاگ میں کل ویدھان سبھا کی بارہ سیٹے ہوا کرتی ہیں جس میں بارہ کی بارے سیٹوں میں کانگریس کے ویدھائک ہیں ہمارے بستر جلے کے اس اکائی میں ایک دو لوگ سبھا ہوتی ہے جس میں ایک لوگ سبھا میں ہمارے سانسد ہیں پورے بستر سنبھاگ میں ایک نگر نیگم ہے جس میں مہاپور سبھاپتی سہیت پارچھدوں کا بہومت کانگریس کا ہے یہ سابط کرتا ہے کہ جنتا پورورتی سرکار کی کارشالی اور کانگریس کی کارشالی اور کارشالی پندرہ سال بنام دھائی سال دیکھ رہی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے ہمارے پردیش کے مکھیا بھوپیش بھگیل کے سنگرچ کو دیکھا ہے جلے میں ہمارے سنگرچ کو دیکھا ہے ہماری ایک جوڑتا کو دیکھا ہے اور ہم نے جو جن ہت میں جو آواز سرکار میں اٹھائی تھی اس کا پرینام ہے کہ جنتا نے آج ہمیں جنادش ایتیہا سی جنادش دیا ہے سر اس میں ایک سوال یہ نکل کر آ رہا ہے کیونکہ جو وپکش ہے لگاتار کاؤگریس کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایک سنگھٹھن پرموک ہونے کے ناتے آپ کا یہ دائی تو بنتا ہے کہ ان کا جواب دیں تو آپ فیلحال کیا قدم اٹھا رہے ہیں ایسے گھٹکوں کے لئے جنتا جناردن ہوتی ہے جنتا سب سمجھتی ہے جانتی ہے اور بستر کی جنتا ہماری بہت جاگرک ہو چکی ہے جہاں تک بات کریں وپکش کی تو آپ دیکھئے گا وپکش میں مدو کی راجنیتی پہ کاؤگریس نے جو پندرہ سال وپکش میں رہنے کے باوجود مدو کی راجنیتی کی ایک انوساشن میں ایک راجنیتی کے دھرم کو نبھاتے ہوئے کسی بھی ویکتیگت انٹینشن پہ نہیں چل کر جن ہت کے مدو پر جو آج چلی جیسے آپ کو میں ادھاران دینا چاہوں گا کہ پورورتی سرکار نے مہارانی اسپطال کو اگوشت روپ سے بند کر کے ڈیمراپال میں شپٹ کر دیا تھا جنتا بہت پریشان تھی ترست تھی اور مہارانی اسپطال سے صرف چکسہ ہی نہیں ہماری بستر کی جنتا کی ایک جن بھاؤنہ جوڑی ہوئی ہے ہم نے اندولن کیے ہم نے نگر بند تک کروایا جنتا نے سو اسپرت نگر بند کر دیا اور آج جب ہماری سرکار آئی تو ایسا نہیں کہ ہم مددے بھول گئے اس مددے کو آپ دیکھئے کہ آج مہارانی اسپطال کس صوروپ میں ہے اسی پرکار بستر پریوانسنگ کو پورورتی سرکار نے بھنگ کرا دیا تھا ہماری سرکار آتے ہی جیسے ہی ہم نے نیویدن کیا مکہ منتری جی کی شپت کے بعد ہم نے ان سے نیویدن کیا کہ سب سے پہلے شپت کے بعد آپ بستر میں مادن تشوری کہ دھرہ میں آئیں گے آشیرواد دیں گے اور بستر سے ویشش لگاو آپ کا ہے بستر بہت سمسیہ گرست ہے آج تک کاکچوں میں اس کا وکاس ہوا ہے ایکچول میں وکاس نہیں ہوا اور پردیش ادیکش رہتے ہوئے آپ سب جانتے ہیں آپ آئیے ایک جنوری 2019 کو وہ جب آئے پہلے دن جب 36 گھر میں ان کی ہر جگہ ڈیمانڈ تھی لیکن انہوں نے بستر کو چُنا مادن تشوری کی پاون دھرہ میں اسی کیمپس میں ہم نے آم سبا کرائی ان کا روشش ہو ہوا اور اسی دن ہم نے اسپتال کی اور بستر پریونسن کے بال کی گھوشتہ کروائی تو ویپکش کا کام لوگتنطر میں میڈیا کا کام لوگتنطر میں چوتے استعمقہ ہوتا ہے اور ویپکش جتنی سشکت ہوگی اتنا سرکار بہتر استطیق میں چلتی ہے جہاں ان کے جنہت کے مددوں کو جہاں چھوڑ جاتے ہیں جہاں ان کی جانکاری میں نہیں آتے ہیں سمسیہ نہیں آتی ہیں ان کو اپنے راجنیتک دھرم کے نبھاتے ہوئے یدی وہ اٹھاتے ہیں تو ہماری جانکاری میں آتے ہیں ہم نے وہ دھرم نبھایا لیکن ان کی سرکار میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی آج ان کے پاس مددے نہیں ہے آج ہمارے یشوہ سوی مکھمنتری ماننی بھوپیش بھگیل جی جن یوجناوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں شیر سے اس طرح پر پندرہ سال میں ان کے مکھمنتری کا کسی بھی بک میں کسی بھی سروے میں کوئی نام نہیں تھا اور آج ہمارے دھائی سال میں ہمارے مکھمنتری جی دیش کے مکھمنتریوں میں کس نمبر پہ ہے یہ مجھے بتانے کی اوشکتہ نہیں ہے ان کی سرکار کی یوجنا ہے گودھن نیا یوجنا دیش میں پہلا راجے ہے جہاں گوبر خرید رہے ہیں رام ونگمن پتھ پورے چھتیز گھڑ میں انہوں نے گھوشٹا کی ہے آتے سا شپدگرہن کے ڈھائی گھنٹے کے اندر کسانوں کا کرجہ ماپ کر دیا پچیس سو روپے بونس کا اعلان کر دیا اور لگاتار جن ہت میں اتنی یوجنا ہے بنا رہے ہیں کہ آج ڈھائی سال میں بپکش کہیں آپ کو دکھ رہا ہے کیونکہ ان کے پاس مدے نہیں ہے اب ویتی گیت انڈی ویزول اور چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر جو جس پرکار سے کیا جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کا راجنیتک دھرم ہے لیکن اس کو ان لوگ راجنیتک دھرم کے حساب سے نہیں نبھا رہے ہیں ایک سوست راجنیتی جو ہوتی ہے اس میں مدوں کی راجنیتی ہی کسی بھی دل کی پہچان ہوتی ہے اور وہ انہوں نے اپنا اسطحط بستر میں جنادھار کے لیے وہ سنگھرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا ایک بھی جن پرتی ندھی ویدھائیک کے روپ میں یا سانسط کے روپ میں یہاں مارے لوگ سباچیتر میں نہیں ہے پورے سنبھاگ میں ایک بھی ویدھائیک نہیں ہے ایسی اسطحطی میں کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ بارٹی ابھی تک وہ پور بھارتی پندرہ سالوں کا ان کا نشان نہیں اتر پایا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ویپکش میں مدوں کی تلاش میں جو مدے ان کے پاس ہے نہیں اس لیے کہیں بھی یدی وہ سشکت روپ سے خالی جلے میں ہی نہیں راجے میں اُبھرتے ہیں ہم سواگت کرتے ہیں تاکہ ہم اور بہتر کام کر سکے لیکن ایسی اسطحطی نہیں ہے یہاں ایسا لگتا ہے کہ پندرہ سال ان کے کارے کے بعد آج تک جو وکاس نہیں ہو پایا وہ پورا ماں دنتے شوری کی پاون دھرہ میں کہیں نہ کہیں بھاگ میں ایسا لکھا ہوا تھا کہ کانگریس کو ہی کرنا ہے تو کانگریس ہی کر رہی ہے کانگریس اپنی سوچ سے کر رہی ہے اپنی ویچار دھرہ سے کر رہی ہے اور جنتہ کے دیکھئے جنتہ بہت پرسند ہے اور جنتہ نے نشید روپ سے جو اپنے مطادی کار کا پریوک کانگریس کے پکش میں کیا تھا آج اس کو ان کا پریڈام مل گا ہے کانگریس اتحاس رچ رہی ہے مستر میں ایک بار پھر سے امید کرتے ہیں کہ بھوش میں بھی کانگریس اتحاس رچے میں بھوش کی بات کہہ رہا تھا یہاں پر تو کیا بھوش میں آپ ویڈھاک کے دور پر اپنے آپ کو پاتے ہیں سوال بہت اچھا ہے آپ کا ہماری پارٹی جسٹ کاؤتو ہلوش میں پوچھ رہا ہوں کاؤتو ہلوش لیکن میں جواب نہیں دے پاؤں گا اس کا جواب ایک ہے کہ ہمارے بھوش اس طرح سے لے کے بلوک اس طرح سے لے کے جلا اس طرح سے لے کے پردیش اس طرح سے لے کے اکھل بھارتی راشتی کانگریس تک ہمارا سنگٹھن ہے یہ دیش کا سب سے پرانا سنگٹھن ہے آج 134 سال ہو چکے ہیں اس سنگٹھن کو اس سے بڑا سنگٹھن کوئی نہیں کسی بھی قصبے میں بھی آپ جاتے ہیں آج کی ڈیٹ میں تو آپ کو کانگریس کا کارکرتہ ملتا ہے یہ ہمارا صوبہ کی بھی بات ہے اور گر اسے کہتے ہیں کہ ہم کانگریس کے کارکرتہ ہیں ایسی استطیق میں کہیں نہ کہیں ہمارا ہائی کمان جو بھی نینے لیتا ہے ایسی استطیق میں اس کو پارٹی کو انساشن کی روپ میں اور ایک کرتوی کے روپ میں مانا جاتا ہے تو پارٹی جب بھی جس کو جو جوابداری دی ہے وہ اس جوابداری کا نیروہن کیا ہے پھل حال میں اپنے نیترد کا آٹھ سال کا ایک ایسا ادھیکش ہو جس نے ویدھان سبا کے سمائے تیاغ کر کے میں نے خود اپنی اچھا نہیں جتائی اور میں نے کوئی بھی دعویداری پرستوط نہیں کی یہ پہلی بار کانگریس میں ایسا ہوا ہے کہ کانگریس ادھیکش اپنی دعویداری ویدھان سبا کے سمائے نہیں کیا ہے تو اس سے آپ کو اپنے پرشن کا اتر مل سکتا ہے کہ جب میں نے پور میں کبھی کوئی دعویداری نہیں کی ویدھان سبا کے لیے تو آج ورطمان میں بھی میری کوئی اچھا نہیں ہے اور جس پرکار سے راجنہتی کروپ سے آج ہماری کانگریس کی بستر جلے میں استطیق ہے اس سے بھی اور بہتر استطیق میں ہم ہمیشہ رہیں گے اس سمائے ہمارا پورا لکش ایک ہی ہے کہ جنتا کی سیوہ کرنا ایک سیوک کے روپ میں ہمارے جن پرتینی دھی نیسوارت بھاونہ سے کام کر رہے ہیں کوویٹ کے سمائے اس کا ادھارن جولنٹ ادھارن ہے کہ کتنی سمویدن شیلتا کے ساتھ کتنی دور درچتا کے ساتھ چھتیس گڑ میں ہمارے سمویدن شیل مکہ منتری کے دور جو نینے لیے گئے اس سے چھتیس گڑ انی راجیوں کی اپیکشہ بہتر استطیق میں رہا ایسی استطیق میں ہمارا ایک ہی لکش ہے کہ جن ہت میں جنتا سے جڑے ہوئے انتیم چھوڑ تک جنتا کو انتیم ویکتی کو لاب پہنچے ہمارے ساشن کی یوجناوں کا یہی ہمارا لکش ہے ایسی استطیق میں ہمارے جتنے بھی جن پرتی نے دیئے بہت بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں اور میں جو سنگھن کی کمان ہائی کمان کی آدیش پہ بھوپیش بگیل جی کی آدیش پہ سونیا جی کی آدیش پہ راہول جی کی آدیش پہ جو مجھے ملی ہے اس کا میں نیروہن کرنے کا ایک پریاس کر رہا ہوں سر اگلا سوال میں شرما جی یہ پوچھنا چاہا رہا تھا کہ کندر سرکار نگرنار کی نیجی کرن کو لے کر کے سنجیدہ ہے وہ نیجی کرن کرنے پر آمادہ ہے اور سنگھتھن پرمکھونے کے ناتے کیا آپ اس نیجی کرن کو روک پائیں گے دیکھئے دو ہزار سولہ میں جب سر پرتھم نیجی کرن کی بات اٹھے تھی اس سمائے وہاں کی کسان وہاں کے پراباویت وہاں کی سبھی لوگ ہمارے پاس ملنے آئے تھے ہم نے کندری اس پات منتری کو کیا تھا ان کی سرکار تھی انہوں نے وپخش کو کچلنے کی کوشش کی لوگ تندر کی ہتیا کا پریاز کیا اور جو جن ہت کے مددے تھے اس پہ ہم جو لڑائی لڑ رہے تھے اس میں انہوں نے اس پات منتری نے ہمارا سواگت کیا ہماری سمسیہیں سنی اور اس پہ پردان منتری جی سے چرچہ کر کے ویچار کروں گا کہا لیکن یہاں پر ہمارے خلاف میں جھوٹا کیس بنا دیا گیا پردان درچ کر دیا گیا ہمیں پرتاڑیت کیا گیا مانسی کروں سے لیکن نہ ہم ٹوٹے نہ بکے نہ جھکے کانگریس نے اس کے بعد جب ہماری واپسی ہوئی پردان میں ہماری جمانت ہوئی اور آج ہم کوٹ میں لڑکا راجشاشن نے ڈکلیئر کیا تھا مکہ منتری جی جب بستر میں ایک تاریخ کو آئے تھے تو انہوں نے راجنیتک جتنے بھی پردان پترکاروں کے اوپر یا کسی بھی بر کے اوپر ہوئے ہیں وہ واپس لیے جانے کی گھوشتہ کی تھی کینٹو ہم نے اس پرکران کو راجشاشن سے واپس نہیں لیا جا کر ہم نے سیدھا کوٹ جو کی ہمیں پورا وشواس ہے ہم نیائی پالی کا پر وشواس کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں ہم نے نیائی پالی کا میں وشواس کر کے کہ اس کو فیس کیا اور آج ہم وہاں سے بائی جد بری ہوئے اس کے بعد ہم آ کر نگرنار کی لڑائی لڑے نگرنار میں میرا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے ایک ایتیہاسک پدیاترہ جو لگ بھگ وہاں کے سبھی پربابیتوں کے ساتھ دس اجار کا بستر جلے میں آس تک ویسی پدیاترہ نہیں ہوئی تھی اس پدیاترہ کو سرپرثم ہم نے کیا تھا جو نیچی کرن کا آگاست تھا جو کانگریس کے نیتریت میں ہوا جس میں ہمارے تاتکالیک پردیشت دھیاکش ماننی بھپیش بگیل جی دلی میں تھے اور انہیں میں نے پھون گیا اور بتایا یہاں ایسی 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 تھی ہے وہ دلی سے ہائی کمان سے اپنی منجوری لے کر وہاں کے دورے کو کینسل کراتے ہوئے جگدلپور پہنچے اور ہم نے یہاں ان کے نیتریت میں ایک بہت بڑی اتیہاسک پدیاترہ کی اس پدیاترہ کی آواز دلی تک پہنچی تھی اور اس کے بعد سبھی لوگوں کی آواز بلند ہونے لگی ہے اس سمجھ چناؤں کا دور تھا تو ہمارے پردان منتری نرین رمودی جی نے گھوشنا کی تھی کہ یہ نیجی کرن کو استغیت کیا جاتا ہے ہم نے اس سمجھ بھی آواز اٹھائی تھی کہ یہ استغیت نہیں کیا جائے اس کو پونڈ روپ سے برام لگائے جائے اور بند کیا جائے لیکن انہوں نے استغیت کیا اور جیسے ہی لوگ سبہ میں انہیں بہومت ملا اس کے بعد سے انہوں نے نیجی کرن کی پھر سکھ بگاڑ چورو کر دی اس میں وہاں کے پربھاویت جنپرتی ندیگاڑ وہاں کے کسان وہاں کے اپنے انٹک سے سمبندیت کرمچاری یونین سارے لوگ آ کر مجھ سے ملے اور بتائے کہ اب اس میں ایسی ایسی استثیتی پونہ آ گئی ہے اس استثیتی میں ہم نے ان کے ڈیلیگیشن کو نوراتر میں ماننی مکھ منتری جی کے سنگیان میں ڈال کر مانتری جی نے اس کے بعد ایک ارساش کی سنگل پتر ویدھان سبھا میں لائیا کہ اس نگرنار اسٹیل پلانٹ کو کے اندر سرکار این ایم ڈی سی سے ہی چلوائے یدی این ایم ڈی سی نہیں چلاتی ہے یا این ایم ڈی سی کو نہیں چلانے کی استثیتی میں راجی سرکار چلائے گی ہے اس کو لے کر جنتہ یہاں سنتوشت ہے اور اس کے باوجود بھی چران بدان دولن کھرمچاری یونین یہاں کی جنپرتینی دیگر وہاں کی پرباویت کسان کر رہے ہیں اور اس میں کانگریس نیتریت کر رہی ہے کانگریس فرنٹ لائن پہ ہے آج میں اس منچ کے مادیم سے آپ کے چینل کے مادیم سے جنتہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں اس اسٹیل پلانٹ کا پرائیویٹائیجیشن نہیں ہونے دیا جائے گا کہیں نہ کہیں ایسی استثیتی آتی ہے تو ہم ہر اسطر تک انتیم لڑائی لڑیں گے اور راجی سرکار کے چھترہ دیکار میں جو تتھے ہوں گے جو وشے ہوگا اس چھترہ دیکار کے آدھار پر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایسی استثیتی میں پھر راجی سرکار چلائے جنتہ چلائے ہم چاہتے ہیں جنتہ چلائے اور جنتہ کے مادیم سے راجی سرکار لینا چاہتے ہیں یدی NMDC کو نہیں دیا جاتا ہے اگلا پرشن میرا یہ ہے کہ کانگریز بھون اب راجیب بھون ہو گیا ہے سمیوک سے آپ کا نام بھی راجیب ہے تو یہ اس کے پیچھے آپ کی سوچ کیا رہی ہے دیکھئے کانگریز بھون ہماری کرم ہو میں ہیں جس پرکار سے ہر پریوار ایک مکان میں رہتا ہے اسی پرکار کانگریز بھی اپنا کاریل ہے پورے دیش میں سبھی جگہ پہ ہیں چھتیز گڑ میں سرکاریاں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن کانگریز کی سرکار آنے کے بعد مکہ منتری جی نے گھوشٹا کی کہ سبھی جلوں میں کانگریز بھون ہونے چاہیے لیکن اس سے پہلے میں مکہ منتری جی سے ملا تھا کہ اس کانگریز بھون سے ہم نے سنگناتما گتی ویدھیوں کو انجام دیا ہے آج جن ہت کے مددے اسی کانگریز بھون سے ہم لوگ رہن نیتی تیہ کرتے ہیں اسی کانگریز بھون سے ہم نے آج تک کے سارے چناؤ جیتے ہیں تو بیپکش میں جب میں تھا تو کانگریز بھون کا رینوویشن شروع کر دیا تھا اور اس تکریہ کو میں نے تاتکالک پردیش عدیق جی کے سنگیان میں ڈالا تھا جو آج ہمارے مکہ منتری ہیں اس کے بعد جب ہمارے سرکار بنی تو وہ رینوویشن کی چیزوں کو میں نے ڈرائن ڈیزائن لے جا کے بتایا کہ اس آدھار پہ اب جو بھون ہمارا تھا 1984 میں راجیو گاندھی جی نے ہی اس کا اُدھگاٹن کیا تھا اور ہمارے تاتکالک جلہ دیکش منکورام سوڑی جی نے اسے بنوایا تھا اب اس کو لگ بھگ 30-40 سال ہو چکے ہیں ایسی استطیقی میں اس کا رینوویشن آج کی پدتی میں اس کا وستار کی آوشکتہ تھی جو ہم محسوس کر رہے تھے آج ایڈوانس ٹیکنولوجی کے ساتھ وائی فائی اور بہت سارے سسٹم ان کے ساتھ میں کانگریز بون کو سجدد کیے جانے کا پریابت سمیہ تھا جو ہم نے سنگنات مگتی ویدیو جنہیت کے مددے اور اس کوویٹ کی وشم پریشتیتیوں میں بھی ہمارا کار آج آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ بھون نیرمان تو ایک سال میں ہو جاتا ہے لیکن رینوویشن کا کار آج ہمارا دھائی سال سے چل رہا ہے ویپکش میں جب میں تھا تب سے رینوویشن کا کارے شروع ہوا سرکار بنی وہاں سکنٹی نہیں ہوتھا چناؤں کے سمیہ بریک ہوا کوویٹ کے سمیہ بریک ہوا اور آج راجیو بھون ویستاریت راجیو بھون جو کانگریز بھون تھا جنہیں ہم اپنے پورو پردھان منتری بھارت نتر راجیو گاندھی جی کے نام پر ہم نے انہیں کیا ہے وہ راجیو بھون ہمارا تیار ہے اور بہت جلد اس کا ایناؤگریشن بھی ہونے والا ہے سر اب یہ سوالوں کا سلسر ابھی تھما نہیں ہے سیکنڈ لاسٹ سوال ہمارے پاس میں ایک اور ہے چونکہ یہ کوویٹ کا دور ہے اور آپ کا کام کا جیسا ہے میں اپنے ہر مہمان سے کرتا ہوں یہ آپ سے بھی کر رہا ہوں آپ کا کام کا جیسا ہے کہ لوگوں کے بیچ اٹھنا پیٹنا پڑتا ہے لوگوں کے بیچ رہنا پڑتا ہے کبھی کبھی تمام پیپر سائن کرنے پڑتے ہوں گے ایسے میں سنکرمن کے مدی نظر آپ وقتی طور پر کیا ساتھ دھانی پڑتے ہیں دیکھئے جو کوویٹ پروٹوکال ہے اس کا پونڈ روپ سے پالن کیا جاتا ہے جنتہ کے بیچ میں بھی کارکرتاؤں کے بیچ میں بھی اور پزادیکاریوں کے بیچ میں بھی لگاتار کوویٹ سبمندیت گائیڈ لائنوں کا پالن کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینس بناتے ہوئے ماسک کا صدیو لگانے کو لے کر اور بہت ساری چیزوں میں ہم لگاتار آج آپ یہ دیکھئے کہ سنگناتما گتی ویدی ہو ساشکی یو جناؤں کا ویستار ہو ساری چیزوں میں آج ہم جنتہ کے بیچ میں اس سنکرمن کے دور میں بھی تھے لیکن ہم نے کہیں نہ کہیں سنکھیا کو نیانتریت کیا کہیں نہ کہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا کہیں نہ کہیں کوویٹ پروٹوکال کو پالن کیا آج اس بستر میں ماں دنتشوری کا واس ہے ماں دنتشوری کی اس پاوندھرہ میں کہیں بھی کوئی بھی انیائے کسی بھی چیز میں نہیں ہے اور سواست کو لے کر جو چیزیں ہیں وہ ماں دنتشوری دیکھ رہے ہیں کہیں بھی کسی روپ سے ایسی استطیق نہیں ہے ان کا آشیرواد ہے اور ہم ان کی آشیرواد کے ساتھ ساتھ کوویٹ پروٹوکال کا بھی پورن تا پالن کر رہے ہیں اس لئے کہیں نہ کہیں پورن ساؤدھانی کے ساتھ ہم پرتیک کارکرم یا جنتا کے بیچ میں جا رہے ہیں ایسی استطیق میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جنتا بھی سورکچت رہے پریوار بھی سورکچت رہے اور ہمارے سارے جن پرتیکنے دل بھی سورکچت رہے ہیں میری آپ کی ملاقات اس وقت تھے تھی جب آپ ایک بطور آرٹسٹ میں نے آپ کو جانا تو کیا میں یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ ایک لائن ہمارے درشکوں کے لئے وہ گنگنہ ہے وہ گیت اس وقت اگر آپ اگر آپ ازادت کریں تو دیکھیں گیت تو بہت سارے ہیں کیونکہ آپ کو کام کا جیسا ہے کہ فرصت تو ملتا نہیں ہوگا کہیں ایسا لگتا ہے گیت کی بات کو آج رہنے دیجئے اگلے انٹریو میں جب بھی ہم آئیں گے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا ہم وہ گیت بھی رکھیں گے اور جنتا کے لئے بھی رکھیں گے سوادھینطہ دیوست پر میرا ایک ہی میسیج ہے کہ ہمارے دیش ہمارے دیش کے پرتی سمرپن دیش کی سمیدھانی کے ستیوں اور سنگھٹانتما کے ستیوں کے نیروہن ہر ناغرک کو ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہیے یہ پورو سندیہ پر یہ سندیش ہے پریم پیار بھائیچارہ سوہادر پورو واتاوران بنا رہے پکش وپکش دل راجنیتیگ دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر سوست راجنیتی کرنی چاہیے راجنیتیگ دھرم بھی نہیں بھانا چاہیے اور کہیں نہ کہیں ہمارے دیش کی پرتی ہر ناغرک کا کرتا ہوئے ہے کہ دیش کے پرتی سمرپن دیش کے پرتی دیش کی نشتہ اور اپنے کرتا ہوئے کا پونگ روپ سے نیروہن کریں بس میرا آج کی شام یہی سندیش ہے اگلی بار آپ کی پرمائش جرور پوری کریں شرما جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور مجھے حسن لگا نہیں کہ میں ایک ہستی سے مخاطب ہوں بہت بہت دھنیواد ہمارے سٹوڈیو میں آپ آئے تھانکیو میری بہت درشکو یہ تھے سہر جیلا کانگریس کمیٹی کے دھیکش راجیب شرما جی ہم سے چرچہ کر رہے تھے اور انہوں نے بہت ساری باتیں ہم سے کی اگلی بار کسی انہی شخص کے ساتھ آپ کی ملاقات ضرور کروائیں گے تب تک دیجئے اجازہ مرسکر موسیقی